تو آپ مروت صاحب ملے نہیں دیا جارا خان سے اور آپ کی اپنی کچھ ایسی باتیں ہیں اس لیے آپ خان سے دور ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی سے اس لیے ملاقات نہیں کرنے کی جاری دوبارہ ذرا سوال کریں آپ جو ہیں باتیں خراب کرتے تھے جا کے آپ باہر آکے غلط بیانی کرتے تھے آپ کی جو غیر سمجید کی اس لیے بانی پی ٹی آئی سے آپ کو دور کیا یعنی آپ کو یہ کس نے کہا ذرائع کا آراد کے ساتھ ذرائع ایسے ذرائع انتہائی بے غیر رہا تھا پارٹی میں نے ان کے لیے تو جدوجہد نہیں کی تھی نا کہ یا پوزیشن لیڈر بنے اور سینٹ میں بنے میں نے تو خان کے کاس کے لیے کی تھی نمبر بن نمبر دو بات میں تو خان کے لیے ہر وقت تیار ہوں لیکن جا دیکھیں میں صرف آپ کے توسط سے پورے پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ تھوڑا سا نقصان میری وجہ سے پی ٹی آئی کو ہوا ہو معمولی یار یہ معمولی معمولی نقصان کو ہی بتا دے اور میں اپنے نقصانات نہیں بتاتا ہوں لیکن جو میرا کردار ایک سال میں رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں میں نے تو اس پارٹی کو اٹھانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے اس پارٹی کے ہر ومدوار کی کمپین کی ہے یہ لوگ ان کو لائے ہوں اپنے حلقوں میں یہ ریلیز یہ آج آٹھ آٹھ فروری تک تو کچھ نہیں تھا میں اکیلا تھا تو ہر جگہ احتجاج کر سکتا تھا کیونکہ میں ہی فیصلہ کرتا تھا کب کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے اور جب سے یہ لوگ بہر آئے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ ایک اپوزیشن میں نیشنل اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں دوسرا قومی اسیمبلی میں سینٹ میں ہیں تو ان کی جو ہے قیادت اب پاکستان تیری کی انصاف کو لیڈ کرے گی احتجاج پہ اور میں جناب توڑا سا ذرا سفائٹ پہ ہو جاتا ہوں میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ جناب نکلیں اور نکالیں پی ٹی آئی کو پاکستان بر میں خان صرف ایک چیز کی طرف راہ تک رہا ہے اور وہ احتجاج اور یہ وائد کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں احتجاج ریلیز اور مضائمات یہ صرف یہ کام نہیں کر رہے ہیں باقی لیکپولنگ کر رہے ہیں اپنی سازیشیں کر رہے ہیں اپنا بیڑا غر کر رہے ہیں تو لہذا اب جب تک خان صاحب مجھے احتجاج کی مکمل اختیار اور ازادی نہیں دیں گے میں پیچھے رہوں گا اور یہ جو دو عزرات ہیں جن کو اب ہمیں توقع ہیں مجھے بھی توقع ہیں ان سے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو بڑی جرت اور دلیری سے نوازا ہے یہی دونوں جو عشبی فراد صاحب اور عمر عیوب صاحب آپ مطلب ہے کیوں تصل چھوڑ رہی ہے مرفو صاحب کبھی کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ہاں نے آپ کو احتجاج کی ذمہ داری دی اور آج آپ خود احتجاج سے الگ ہو رہے ہیں نہیں نہیں یہ قطین میں نے نہیں کہا ہے خان کے قاس سے شاید موتی ہمیں دور کر سکتی ہے خان کے قاس کے لیے ہر وقت میں تیار ہوں بات یہ ہے جہاں میں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خان کب رہا ہوگا جہاں میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں احتجاج کیلئے کب نکلوں گا میں کیا جواب دوں کسی کو احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو لہٰذا جنہوں نے احتجاج کرنے ہیں وہ بکتیں ان کا کام ہے میں ان کے پیچھے چلوں گا پہلے میں احتجاج خود کنوین کرتا تھا خود لیٹ کرتا تھا اب میں دیکھیں پارٹی کے پلٹ فارم سے ہوتا ہے نا احتجاج جب پارٹی مجھے پیچھے رکھ رہی ہے اور خود احتجاج کی ذمہ داریاں لی ہے تو لہٰذا اب میں یہی چاہتا ہوں کہ قوم اب توقع رکھیں کہ انشاءاللہ یہ دو عذرات جو ہیں بڑا ہی آلی شان احتجاج مجھے کہا تھا نا بیرسٹر گوھر صاحب نے احتجاج کی ذمہ داری ان کی ہے تو اس کے بعد شاید لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ احتجاجوں کی وضعی سے پاپولر ہو گئے انہوں نے کہا یہ بھی اس سے لے لو تو اب لے لی ہے لیکن خود بھی نہیں کر رہے ہیں مجھے صاحب انہوں نے تو اسے نے احتجاج کیا ہے شہین صاحب کی رہشگاہ کے باہر پانچ منٹ کی ایکٹیویٹی کیا اور پھر سارے منتشر ہو گئے ہیں اپنی گلی کے اندر ہی اس طرح کیسے خان باہر آئے گا دیکھو اسلام آباد میں پھنڈی میں تین احتجاج کیے اور ان تین احتجاجوں میں کتنے لوگ نکلے آپ سب کے سامنے سے پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں پانچ منٹ کا احتجاج تو یہ پھر پانچ منٹ کا احتجاج ہی ہوگا جہاں یہ مجھے احتجاج سے دور رکھے پھر خان کیسے باہر آئے گا آپ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے خان کیسے باہر آئے گا بات یہ ہے کہ خان سب کو کنفیوز کیا جاتا ہے ایک فیصلے کے اوپر دوسرا فیصلہ لادا جاتا ہے اور بہت سارے فیصلے میں نے بتائے ہیں خان صاحب کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ احتجاج کا کام بلا روک ٹوک کے کسی کے ایسے شخص کے حوالے ہو جو اس کو سرانجام دے سکے دیکھیں نا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں اب پارٹی کی حیاظت کے بغیر فیصلہ پاد میں یا گجرہ والے میں اپنے تین جلسہ تو نہیں کر سکتا ہوں جب پارٹی میرے ساتھ ہو گیا اور پارٹی اور ہمارا ایک پلٹ فارم ہوگا تو لہذا چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج خود کریں تو اس لیے وہ کریں اور ہم بھی امنواں میں شامل ہو گئے اور رمضان میں میں نے یہ بیان دیا تھا کہ عید کے بعد ہم مکمل مکمل جو ہے عید کے بعد ہم مکمل احتجاج کیلئے نکلیں گے پارٹی کا فیصلہ تھا تو عید گزر گئی عید کے بعد میں نے آج تک چودہ جلسے کیے ہیں آپ سب کو علم ہیں عید کے بعد سے لے کر لیکن عید کے بعد جلسہ تھا ہم نے تیس مارچ کو رکھا اسلام آباد میں نامعلوم مجوہات کی بنات پہ جنابی علی وہ تیس مارچ کو چلا گیا تیس مارچ سے پھر یہ چھے اپریل کو گیا اور چھے اپریل کے بعد غائب ہو گیا نمبر ون نمبر دو کراچی میں جلسہ تھا ختم ہو گیا کہ جی اجازت نہیں دے رہے ہیں اوہ بھئی ہم نے کبھی اجازت مانگی ہم تو ہمیشہ موہ اٹھا کے چلے جاتے تھے آگے سے پرچا ہو جاتا تھا تو وہ نے دیتے کہ جی اجازت نہیں دیئے تھے جا جس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے اور آپ محمل پہ تشریف لائیں گے وہ تو آپ نے باغنا ہے لٹیاں کانی ہیں لوگوں کو اٹھانا ہے فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا دو دفعہ پوسپون ہوا لاور میں جلسہ رکھا گیا اجازت نہیں ملی گجرات میں جلسہ رکھا گیا وہ بھئی اجازت کے پیچھے پیر ہو گئے پھر تو یہ اتجاج ہونے سے رہا اب مجھے؟ جلسہ، فسر کم Short میں جلسہ رکھا haver کوئی دیتے جلسہ، بھئی اچھےänd Flower genommen نے جلسہ رکھا رکھا گیا ر� گیا جلسہ، چلسہ مل مل کے رق جلسہ